نمشکار جی میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ بچے کی مالش کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے کوئی چھوٹی چھوٹی خاص باتیں ہر ماں کو جان لینے بہت ضروری ہے تو بچے کی مالش کرنے سے پہلے آپ کو بچے کو ماں کا دودھ پیلانا چاہیے دودھ اس کا پیٹ بھرا رہنا چاہیے اور دودھ پینے کے بعد بچہ صحیح سے مالش کرائے گا وہ روئے گا نہیں اور اگر بچے کا پیٹ کھالی ہے تو وہ روئے گا اور مالش نہیں کرائے گا اور اس کی بوڈی میں پین ہوگا تو اس لئے یا تو اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو اسے ماں کا دودھ پیلائیے اگر وہ نپل والا دودھ پیتا ہے تو اسے نپل والا دودھ پیلائیے تو یہ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں جو آپ یاد رکھیں جس سے کہ آپ کا بچہ ہیلڈی گورا اور اچھا مجبوط بنے گا اچھا تو سب سے پہلی بات کی بچے کی مالش کرنے سے بہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنا دودھ پیلانے کی مہ کو دودھ پیلانایا میاں پھر مے پلو والا دودھ پھلٹ کون سے تیل سے کریں کسی تیل سے کریں ڈیکھائیں جی اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے اور آپ کا بجٹ اچھا ہے تو آپ جیتون کی تیل سے مالش کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ میں جو ہے اپنے بیوی کی جو مالش کرتی ہوں وہ یہ جیتون کی تیل سے کرتی ہوں ٹھیک ہے یہ فگروں تیل لکھا ہے تو اس تیل سے میں اپنے بچے کی مالش کرتی ہوں یہ جیتون کا تیل ہے اور اگر آپ کا وجہ اچھا ہے تو آپ اس تیل سے بچے کی مالش کیجئے جس سے بچہ آپ کا ہیلڈی اور بہت ہی سندر بورا اور مجبور دنے گا اور سیکنڈ بات کہ بچے کی مالش کتنی بار کرنے چاہیے دیکھیں اگر آپ بچے پہ اچھا سے دیان دیتی ہیں تو بچے کی مالش کم سے کم کم سے کم تین بار کرنے چاہیے یہ ہر بندہ کہتا ہے لیکن کسی کے پاس اگر ٹائم نہیں ہوتا تو آپ دن میں دو بار مالش کر سکتی ہیں ٹھیک ہے تو بچے کی مالش کس سمیہ کرنے چاہیے تو بچے کی مالش اگر آپ کو کرنے چاہیے تو آپ صبح صبح 10 بجے یا 8 بجے آپ بچے کی مالش کر دو اور بچے کی مالش کم سے کم آدھا گھنٹہ یا کون گھنٹہ یا ایک گھنٹہ کم سے کم کریں ٹھیک ہے اس سے جانا نہیں آپ آدھا گھنٹہ میکسیمم کر سکتی ہیں مالش اس کی تو بچے کی مالش دن میں دو بار کریں آپ آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اس کی مالش کریں بچے سے اور شام کو پانچ مجھے اس کی مالش کر دیں اچھا ایک چیز اور مالش کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے بچے کی مالش کرنے کے بعد بچے کو تورنت دودھ پلا دیں جب بچہ مالش ہو جاتی ہے بچے کی ہاں اب آپ کو لگتا ہے کہ بچے کی پوری مالش ہو چکی ہے تو تورنت بات بچے کو لگتی ہے بہت تیج ہو اور اس کے بعد آپ اپنا دودھ پیلایں اگر آپ اپنا دودھ نہیں پیتا آپ کا بچہ نپل کا پیتے میں وہی بہت دہار والی ہوں تو آپ نپل کا دودھ پلا ہے اسے프 اگر وہ آپ کا دودھ پتے تو آپ اپنا دودھ پلایا اسے عطاء جیسے بچے کا شریعے جو ہے وہ دودھ مالش کرنے کے بعد جو آپ پلاتے ہیں وہ دودھ اس کے شریعے میں لگے گا اور بچہ ہلا گاؤا اسے تو آپ اس کو хочешь اپنا دودھ پلائیں ایک دیکھ بچے کو دودھ پلانے کے بعد اب وہ بچہ سو جائے گا آپ کا اور اس سونے کے یہ اٹھے گا دو تین گھنٹے بعد اٹھے یا چار گھنٹے بعد اٹھے جتنے گھنٹے ہی بات اٹھتا ہے وہ ترند بچے کو نہلا دو اس کو اٹھنے کے بعد تاکہ وہ تیل لگا نہیں رہنا چاہیے آپ کا بچہ جتنے بھی دیر سوے مالش کرنے کے بعد سونے دیجئے اسے مالش کرنے کے بعد اس کو دور پلائے دور پلانے کے بعد وہ سو جاتا ہے دو تین گھنٹے تو اس کو سو جانے دیجئے اس کے بعد بچے کی مالش نہلا دیجئے اسے نہلانے کے بعد آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ گرمپی ہے میری کہ بچہ آپ کا ایک مہینے میں ہی آپ کا بچہ بہت موٹا بہت بورا اور بہت ہی سندر اگر آپ کے بچے کا رنگ دھبا ہوا ہے تو اس میں نکھار آ جائے گا اس کے فیس پہ اگر آپ اس طرح سے مالش کرتے ہیں اچھا تو میں آپ سے ایک بات اور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر جن لوگوں کی انکم اچھی نہیں ہے وہ مجیدون کا تیل نہیں استعمال کر سکتے یا بیدی اوئل کوئی بھی وہ یوز کرتے جیسے کہ آپ یوز کر رہے ہو سرسو کا تیلیوز کرتے ہو یا پھر آپ کیابل تیناریل کا تیلیوز کرتے ہو یا پھر آپ جونس ان گو بی یا ہمالیا کا تیلیوز کرتے ہو آپ کوئی بھی تیلیوز کیجئے لیلکہ مالش اس کی اچھے سے کیجئے میری میں نے ایک ویڈیو بنا رکھیا آپ میری ویڈیو میں دیکھ سکتے کہ بچے کی مالش کیسے میں نے کر رکھ گیا تو بچے کی مالش کو کرنے سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس کو آپ دھیان دیجئے اور آپ کا بچہ 101% گرانٹی ہے کہ موٹا سندر اور بہت ہی اٹھریکٹیو اور اس کی ہڈیاں مجبور اور بہت ہی اچھا پوشن اسے ملے گا میں آپ کو اپنے بچے کی فوٹو دیہار میں جارہی ہوں میرا بیدی یہ سو رہا ہے میرا اُدھ گیا ہے تو آپ میری بیدی کو دیکھئے اس کا رن پہلے دبا ہوا تھا لیکن سیکنڈ من سے ہم نے جب اس کی مالش کا نا شارٹ کری تو اس کا رن بھی کھلیا ہے اور وہ سندر ہے میرا بیدی ہیلو کرو ہائی کرو بیدی یہ میرا بیدی ہے یہ دیکھوں تو یہ میرا بیدی ہے ابھی یہ 4 منت کا ہے اور میرے کو بہت بنیفیٹ آیا آپ بھی تھوڑی سی یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں گوھر کریں اور جو آپ کو کوشن پوچھنا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں تھینکیو موسیقی موسیقی موسیقی